ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چملیستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ سلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ یہ دن جو ہے نا بڑے بارکت والے دن ہے اور مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی راتیں جو ہیں آخری دس دن کی راتیں وہ اس لیے افضل ہیں کہ اس میں لیلت القدر آتی ہے اور یہ ذلحجہ کے پہلے عشرے کے دن اس لیے افضل ہیں کہ اس میں وہ یوم عرفہ آتا ہے حج ہوتا ہے حج کا دین آتا ہے یوم عرفہ اب بھی شب عرفہ ہے تین بج کر تقریباً انیس منٹ ہوئے ہیں بھی وہاں مدینے میں تو وہاں بھی شب عرفہ ہے لیکن ہمارے ہاں اب دن کو یوم عرفہ ہو جائے گا عرب شریف میں صلوہ اس دن بی بی حبار سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تعروف ہوتا تقبیر تشریق نوت ذلحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ ذلحجہ تلحرام کی عصر تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں اور اس میں جماعت سے نماز جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ جماعت کے بعد ان کو تین بار یہ تقبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر واللہ الہمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر واللہ الہمد واللہ تعالیٰ معلوم ورسولہ اعلم عز و جل صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد حج کے دن ہمارے ہاں حج نہانا یعنی حج کے دن کا غسل کرتے ہیں سوال یہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کئی چیزیں مشہور ہوتی ہیں جب ہمارے کان میں اس طرح کی کوئی بات پڑے کہ اس دن یہ کام کیا جاتا ہے یہ تیرا تیزی کا دن ہے اس دن مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو اس دن ولاؤں کا دن ہے تو فلا دن ہے اب ایسی باتیں جو ہمارے ہاں عام طور پر گھروں پر بولی جاتی ہیں معاشر میں نافذ ہیں چلتے پھرتے ہر کوئی فرد ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کسیر افراد جو آپس میں اس طرح گفتگو کرتے ہیں جب ایسی کوئی بات ہمیں عوام سے ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے علماء سے پوچھنا چاہیے اور اگر اس طرح کا ایسے میں سائے تو اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے جب تک علماء سے پوچھنا لے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہ یہ حج نہانا یہ کچھ اس کی حصیت ہے شرغی حج نہانا اب اس کو بولیں تو یہ آپ کا رکھا وہ نام ہے تو جو میدانِ عرفات میں ہوگا حجی اس کے لئے قریب دوپہر دوپہر کے قریب نہانا سنتِ موکد آئے یہ ان کے لئے جو میدانِ عرفات میں نہ کہ ہمارے لئے اور اگر وہ نہیں نہ سکتے ہیں تو کم از کم وضو کر لیں یہ بھی لکھا ہے باہر شریعت میں تو یہ تو حج نہانا ہو گیا پھر وہ تیرہ تیزی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لا سفرہ سفر کوئی چیز نہیں ہے سفر میں یہ تیرہ تیزی بولتے ہیں لوگ پھر یہ بولتے ہیں کہ وہ بلائے نازل ہوتی ہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے آخری بودھ مناتے ہیں سفر کا سفر مدفر میں اس کی بھی کوئی شرعی حصیت نہیں ہے بلکہ اس آخری بودھ کو لوگوں میں یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحت ملی تھی اور آپ بیرون مدینہ شریف کے باہر سائر کے لئے تشریف لے گئے تھے یہ عوام میں مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے میرے آقا علازت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ آخری بودھ کو معاذ اللہ مرض نے اور زور پکڑا تھا شفا والی بھی یہ لوگوں کی منگھڑت باتیں اور تفریح سیر و تفریح کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کو فالتو کم کرتے نہیں تھے تو یہ اس دن تو ویسے ہی نہیں گئے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو یہ سب منگھڑت باتیں آخری بودھ یہ بھی اس کی کوئی چرگی حیثیت نہیں ہے اس کو منانے کے ضرورت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بہت باری ہوتا ہے باری گزرتا ہے یہ مشہور ہے وہ دور جہالت سے مشہور ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمائے کہ لا سفر ہے سفر کوئی چیز نہیں ہے یہ بلائے نازیلونا اور اس میں وبائیانا اور چنی چنی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سفر الخیر ہے یہ بلائے والا مہینہ ہے بابا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سرکار آل حضرت رضی اللہ تعالی نے بیان کیا کہ آخری بودھ کو ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ مرز نے اور زیادہ شدت اختیار کی یعنی اس سفر کی اندر پائی جانے والی باتیں جو مشہور ہیں اس کی تردید آپ بھی کر رہے ہیں آلہ حضرت نے بھی کی یہاں تک آپ نے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی سفر کو برا مطلب سفر کے حوالے سے وصفہ سے پائے جاتے تھے یہاں تک کہ حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت کی گئی اب ایک غلط کونسپ پائے جاتا ہے اور اس کی تردید ایک عرصے تک ہو رہی ہے مگر دیکھا جاتا ہے کہ آج بھی اس غلط بات کو مطلب پھیلانے والے اس غلط بات کو جاننے والے اور اس کا احتمام کرنے والوں کی ایک تعداد آج تک موجود ہے اس کی کیا وجہ ہے دراصل یہ آخری بودھر یہ زیادہ تر مناتے ہیں کارخانے میں جو لوگ کام کرتے تو کارخانے میں مٹھائے بٹھتی ہے چھٹی ہوتی ہے اور ذرا تقریب کا سما ہوتا ہے کارخانوں میں اب یہ کہ اگر یہ آخری بودھر کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے منانے جیسی ان کی مٹھائے بند ہو جائے گی چھٹی بند ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس لیے کسی ایک طبقے نے اس کو نبھا کے رکھا ہو تو بہرحال یہ کہ جو حکم شریعت تو اس پر عمل کرنا چاہیے مٹھائے کی قربانی دینے قربانی کیا مٹھائے اس سے بھی کس کو راس آئی یہ مٹھائے سے تو عموماً شگر ہوتا ہے ناچکل یہ مٹھائے سے بدن بڑھاتی ہے وزن بڑھاتی ہے خیر مٹھائے کھانا جائز ہے جبکہ جائز طریقے سے حاصل ہو تو یوں مطلب یہ اس طبقے میں یا پھر یہ طبقہ یا تو مدنی چینل نہیں سنتا یا علماء کے ٹچمیں نہیں ہیں اس کی وجہ سے شاید ان میں بیچاروں میں غلط کے میں پائی جاتی ہیں خب گمتے بھرتے ہیں سیر کرتے ہیں ان لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں میری سنی بھی باتیں ہیں اور غالباً آپ حضرات کو بھی پتا ہوگا تصدیق ہوگی ایسا ہو رہا ہے پاپاً اسی طرح بعض غلط مسئلے جیسے مشہور ہوتے ہیں تو وہ ایک وقت تک لوگوں کے اندر وہی چیز مشہور رہتی ہے اب وہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا زبا کرنے کا معمور ہے تو پھر وہ بھی اب تک باقی ہے یعنی ایک چیز جو غلط رائج ہو جائے وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ تردید ہونے کے باوجود وہ اس کا رواج اتنا حد تک کم نہیں ہوتا جتنی تردید ہو رہی ہوتی ہے اصل تردید جہاں ہوتی ہے نا تردید ہوتی ہے مسجد میں جمعہ کے نماز کے بیان میں عام طور پر بیچارے جاتے کم ہیں مسجد میں جائیں گے تو یا خطبے کے ٹیم پہ جب امام صاحب یا خطیف صاحب تردید فرما چکے اب یہ جائیں گے تو پھر گھڑی دیکھتے ہیں خطبہ کب شروع ہوگا کب جماعت خری ہوگی تو اب ان کو پتہ ہی نہیں جلتا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا سچی بات یہ ہے کہ مدنی چینل کی نعمت امت کو نصیب ہوئی کہ جو گھروں میں ہیں مسجد کا رخ نہیں کرتے ان کو جا جا کر ہمارا یہ برقی مبلغ یہ سمجھا رہا ہے اور اس کی برکت میں ظاہر ہو رہی ہے ورنہ مسجد میں کیا محدود طبقہ ایک جاتا ہے اور وقت پر جاتا ہے اپنے کے نماز پڑھ کے آ جائیں تو اس لیے وہ پیغام لوگوں تک پہنچ نہیں بھارا اب یہ الیکٹرونک مبلغ جتنا عام ہوگا اور یہ میرے حاضرین ناظرین اس کی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے کہ مدنی چینل دیکھتے رہو مدنی چینل دیکھتے رہو یہ کہنا بھی یقین مانے نیکی کی دعوت ہے کرتے رہیں گے ہمارے مبلغین اس طرح رینومائی کرتے رہیں گے تو یہ غلط فیمیاں انشاءاللہ دور ہوں گی اور کافی دور ہوتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ بپا جو آپ نے یہ کام دیا نا مدنی چینل دیکھنے کا اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا عظیم کام ہے یعنی بہت سی غلطیاں اگر میرے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا کہ مجھے دور کرنی ہے میں دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہوں اس میں کتنی غلطیاں ایسی ہو سکتا ہوں جو مدنی چینل دیکھنے کی وجہ سے صحیح ہو جائے بے شک اب اس ایک کام کی دعوت دے رہے تو زمناً بہت ساری اصلاح کی دروازے ہمارے لئے کھڑ رہے ہیں بے شک اب دیکھیں نا اب اس وقت ہم بیٹھے ہیں مدنی چینل نہ ہوتا تو یہ کیا پچاس اسرائیم بھائی ساٹھ اسرائیم بھائی سوٹ میرے پاس بہت بہت سو اسرائیم بیٹھے ہوئے یہ میری بات سو تک پہنچی اور الحمدللہ اس وقت ہم مدنی چینل پر سنے جا رہے ہیں تو اس وقت خدا جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ ہمیں سن رہے ہو مدنی چینل کی بس یہ جتنے بیٹھے ہیں اگر یہ ذہن بنا لینا کہ میں بس مدنی چینل کی دعوت رو دانا کم از کم بارہ اسرائیم بھائی کو دھوگا بس دیتا ہی رہوں گا دیتا ہی رہوں گا دیتا ہی رہوں گا بس تو انشاءاللہ دیتے رہے گا دعوت آپ کو وہ دیکھے نہ دیکھے آپ کو سوا مل جائے گا انشاءاللہ ہاں دعوت دینے گا اس طرح یہ عام ہوتا چلا جائے گا فیلال الحمدللہ عام ضرور ہے لیکن کیونکہ گناہوں کا زور بہت ہے تو لوگوں کا رجان دیتا ہے کہ گناہوں بھرے چینل کی طرف بہت رہتا ہے تھوڑا دا وقت ملتا ہے تو وہ بیچارے اس وقت میں اقتعداد ہے کہ جو گناہوں بھرا چینل دیکھتی ہے انشاءاللہ آپ حضرات کوشش کریں گے تو یہ بھی دیکھیں گے ببا مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں بے شک دوں کیا کروں میں اس کے دعوت کے لئے اس میں موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دیں مدنی چینل کے سلسلوں کے نام ان کو معلوم ہوں ان سلسلوں کا موقع کی مناسبت سے تعروف کروا ہے کہ بھئی ہمارے مدنی چینل میں ماشاءاللہ فنہ دن دارالفتہ اہل سنت قائم ہوتا ہے اور لوگ دنیا برزے فون کر کے اپنے مسائل پوچھتے ہیں الحمدللہ ہمارا دارالفتہ عید کے دنوں میں بھی لوگوں کو قربانی کے مسائل سوالات کریں گے ان کو جواب دے گا ہمیں خدمت کا موقع دے دیں ہم آپ کے گھر میں حاضر ہو کر آپ کی خدمت کریں گے آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے بس ہمیں اپنے گھر میں آنے دیجئے ہم انشاءاللہ کیونکہ مسجد بھرو تحریک ہم نے چلائی ہے تو ہمیں آپ کے بچے چاہیے آپ کے جوان چاہیے سب چاہیے کہ مسجد نماز پڑھیں اور مسجد بھرو تحریک کو ہمارے کامیاب بنائیں مسجد بھرو تحریک سلو علی الحبیب بابا اگر مدنی چینل کے ناظرین مدنی کافلے کے لئے تیار ہو جائیں عید کے ایام میں سبحان اللہ یہ تو عید کے دن مدنی کافلے تو ہونے چاہے چھٹی دکانوں پہ نوکریوں پہ چھٹیاں ہیں تو کافلے کے چھٹی دھوڑی ہوتی ہے کافلے تو چھٹیوں کے دنوں میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن بابا اس کافلے میں کتنا مشکل ہوگا کہ ایک طرف چاپے بھی ہیں گوش بھی ہے کہیں بھنا ہوا کہیں تلا ہوا کہیں کچھ کہیں کہیں کی دعوت کہیں کہیں سے بلایا جا رہا ہے اور پورا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ کھانا پینا ہے اب اس کو چھوڑ کر کیسے مدنی کافلے میں سفر کریں یہ کہ قربانی کے دن ہے یہ بھی اگر قربانی دے دی جائے تو کیا بات ہے کھانے کے دن بہت پڑے اور اب تو فریج نے جو ہے نا وہ بھی تو تعاون کیا ہوا ہے فریج میں گوش رہ جاتا ہے بھٹیاں رہ جاتی ہیں چاپے رہ جاتی ہیں تو آپ کے حصے کی رہ جائیں اس میں کافلے تو آپ اسی پر کھا لیجئے اور جہاں کافلوں میں سفر کریں گے ہو سکتا ہے وہاں بھی کسی کو رحم آ جائے گی رائے خدا کے مسافر ہیں آپ کو کوئی تلیوی بھٹنیاں چاپے پیش کر دیں آپ کھائیے اور بدن بڑھائیے باپ آپ کھانے کی اجازت بھی دیتے ہیں پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتاتے ہیں بدن تو بڑھے گا ضرور سے زیادہ کھائیں گے تو آپ تو فرماتے ہیں میں سب کچھ کھاتا ہوں ہمیں بھی بھی سب کچھ کھانے دیجئے الحمدللہ میں سب کچھ کھاتا ہوں یا ڈرڈر کے کہتا ہوں باب ہم کھا کر بات میں جب ڈاکٹر بتاتے تو ڈر جاتے ہیں آپ پہلے سے ڈر جاتے ہیں بس ہمارے ڈرن میں تھوڑا سفر کے عید کے دن پہلے دن تو گوشت کھانے میں بڑا لطفہ دن کے وقت دوپیر کے وقت جو گوشت کھایا جاتا ہے پھر آپ یہ بتائیے کہ رات میں کھانے کا کس کس کا ایک دم موڈ ہوتا ہے بس رات کو بھی کھاؤ یا دوپیر کو دل بھر جاتا ہے کس کس کا دل بھر جاتا ہے دوپیر کو بھر جاتا ہے رات کو جی نہیں چاہتا چلتا تھوڑا رات کو بھی کھا لیا دوسرے دن کیا پوزیشن ہوتی ہے گوشت کی آئیٹم میں کھانے کی پوزیشن نہیں رہتی دیکھیں پاپا اس میں آئیٹم بدلتی رہتی ہے نہیں پھر بھی گوشت کھانے کی پوزیشن نہیں رہتی اور الحمدللہ میری تینوں دن گوشت کھانے کی پوزیشن رہتی ہے تین دن کے بعد بھی پوزیشن رہتی ہے یعنی اگر میں یوں کہوں نا تو بیجا آنا ہوگا کہ جیسی اس مق میری گوشت کھانے کی پوزیشن ہے نا ویسے ان دنوں کوئی پوزیشن ہوتی ہے لیکن کھاتا ہی تھوڑا ہوں بیتہاشا بوٹو وہ ہاتھ نہیں مارتا تھوڑا ہڑا نوچ نوچ کے ڈر در کے کھاتا ہوں تو میری پوزیشن رہتی ہے سہری نہیں ہوتی الحمدللہ تو آپ بھی اگر یہ اس ٹرک پر عمل کریں گے تو آپ اس کی برکتیں دیکھ لیں گے نہ آپ کا پیٹ درد کرے گا نہ آپ کو قبض لگے گا نہ لوز ڈیش ہوگا انشاءاللہ بلکل آپ نارمل رہیں گے ورنہ یہ گوشت کیونکہ عید کے دنوں میں ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی اور جانور بھی تگڑے عام دنوں میں بوٹی ہوتی ہے عید کے دنوں میں بوٹے ہوتے ہیں چولا وہی پتیلا وہی تو پھر وہ پک نہیں پاتا تو کچھا پکا ہوتا ہے اور پھر وہ پیٹ میں ڈالتے ہیں اور زیادہ بوٹیاں ہوتی ہیں جذبہ بھی ہوتا ہے کھانے کا تو چبانے کا ذہن ویسے ہی کم ہوتا ہے تو پھر یہ اندر جا کر ربڑ کی مشین جو اندر ربڑ نوہ مشین وہ ڈشٹرم ہو جاتی ہے ان دنوں حزمے کے چورن والے گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہوتے اپنی پھر حزمے کی دوائیں گولیاں اور ٹیبلیٹ اور یہ پورا میرا خلے شٹاک ہوگا اس وقت اور دکانوں پر بھک بھی رہی ہوں گی حزمے کی دوائیں کسی نے ہو سکتا آپ نے خرید فرمائی ہو خرید فرمائی ہو کسی نے حزمے کی دوائیں چورن وغیرہ بھپا جب پیٹ درد ہوتا ہے پھر خریدیں گے ناں ہیت کے سے خریدیں گے بعد میں ہیت کے دنوں میں ملتی نہیں ہے سمجھدار آدمی پہلے سے انتظام کرتا ہے ایڈ ماس میں تو پہلے سے لے لیں اس سب غول بھی خوب بھی کی ہوگی یہ پیٹ کے لئے بہت مفید دیسی نسخائی ہے قدرتی نسخائی ہے اس سب غول یہ کیمیکل نہیں ہے بلکہ یہ پیداوار ہے ایک قسم جس کو جڑی بوٹیاں اپنے بولتے ہیں جڑی اور بوٹیاں کس کو بلتے ہیں پتا جڑی کیا ہوتی بوٹی کیا ہوتی کسی کو پتا تم بول بڑھتے ہیں جڑی اور بوٹی جڑ میں جڑی اوپنے ہوتے ہیں بوٹی یہ جڑی بوٹیاں یہ جڑی بوٹیوں والی چیزیں ہی ہیں بوٹی لگتی ہے اس لئے کہ اس میں دانہ ہوتا ہے لال اصل اس کا نام ہے اسپ غول جو دانہ ہے لال دانہ جیسے اتنے آپ نے شرمت میں کالے دانے دیکھیں ہوں گے پولے پولے ہوئے تخ ملنگا یہ کالا ہوتا ہے غلال ہوتا ہے یہ بھی بہت مفید ہوتا ہے اور یہ جس کو ہم اب اسپ غول کہتے ہیں یہ دراصل ہوتا ہے اسپ غول کا چھلکا یہ کار چھلکا حضف ہو گیا ہے اور یہ اب چل رہا ہے اسپ غول اصل اسپ غول وہ لال دانہ وہ پیٹ کے لئے بہت مفید ہے وہ لوگ استعمال کم کرتے ہیں بہرحال اس طرح کی چیزیں گھر میں رکھنی چاہیے مسجد میں جو سوال کرے اس کو دینا منع ہے اگر دے دیا تو ایک روپیہ دیا تو علماء فرمتے کے باہر نکل گئے ستر روپیہ اور خیرات کر دیں اسپ غول اسپ غول تو یہ اس کو یہ جیسے کہ وہ چمچ سے یا کاغذ کے پرزے میں ایک چمچ جتنی اور یہ تھوڑی کام نہیں کرے گی تو تھوڑا بڑا لیں دوس پھر یہ موں میں تھوڑا پہلے دب پانی بھر لیں تھوڑا دب پانی پھر اس میں ڈال دیں چبہ ہی نہیں برنہ یہ داتوں میں چپکے گئے پریشان کریں اس کو احتیاط سے نگل لیں کہیں کہیں چپک جائے گی اگر تھوڑا بھی آپ نے موں میں حرکت کی نا تو پھر چپکے یہ پھر گلے پڑے گی دودھ میں ڈال کر بھی پیتے ہیں پکا کے بھی پیتے ہیں اس کو سوال خاک مدینہ تو یہ کرتے ہیں عشید فرمائے خاک مدینہ سے مراد آپ کی واقعی خاک مدینہ ہے نہیں میں سمجھا شاید یہ دعا کا کہہ رہا ہوں کہ مجھے خاک مدینہ نے جنت البقی مل جائے تو میں نے تو یہ کہا اللہ آپ کو بھی بقی نصیب کرے مجھے بھی تو شاید یہ پھر میری بات یہ نہیں سمجھا ان کی میں نہیں سمجھا اوریجنل خاک مدینہ آپ مانگ رہے ہیں اچھا یہ کام ہے تو اصل ہو بعض لوگ تو بڑا رمز میں بات کرتے ہیں ہم شاید یہ رمز میں بات کر رہے ہوں بعض اوقات حصہ بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھار ہوا ہے بائی پوسٹ خالی کاغذ بھیج دیا کچھ بھی اس میں نہیں لکھا اس کا کیا ہے تو اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ جس طرح کورا کاغذ ہے نا اسی طرح میرا عمال نمہ بھی نیکیوں سے کورا ہے یا میرا خالی کاثا ہے میں اس کو بھروا نہ چاہتا ہوں رمز کی باتیں باز لوگ رمز کی باتیں کرتے ہیں دیکھ دیوانا دو دن سے مجھے کہتا ہے خاک مدینہ دو آج میں نے سوچا کہ شاید یہ خاک مدینہ سے مراد وہ جنت البقی کی دعا کا کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے خاک مدینہ نصیب ہو جائے اصل تو وہی ہے نا میں نے کہا اللہ تعالی آپ کو بھی بقی دے ہوں مجھے بھی بقی نصیب فرمائے خیارہ بابا جان جب آشوانے سو دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت ان کی آنکھوں میں حاک مدینہ ڈال دی جاتی ہے آنکھوں میں نہیں ڈالتے ہوں گے تھوڑی سی چند ذرے حصول برکت کے لیے اوپر یہاں پپوٹوں پہ رکھ دی جائے اندر نہیں جانے چاہیے برکت حصول برکت کے آوالیکم وعالیکم والسلام بابا جان تھاکی مدینہ مگانا کیسا ہے جائز ہے آمین آپ نے مدینہ مگانا کے لیے کہ اللہ میاں کے لیے کہنا منا ہے باہر سنگی بھی اللہ سائن کہتے ہیں یہ سائن کے معنی بھی ایسا ہے نا کہ سائن یہ لوگ اللہ کو بھی سائن کہتے ہیں بھی کہ مانگنے والے کو بولیں گے سائن بابا ماف کرو پھر وہ مرس انہیں شوہر کو بھی سائن بولتے ہیں سندھی میں غالبا استاد کو بھی سائن تو اب یہ کہ اللہ تعالی کے لیے ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس لفظ کے معنی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے شاہر نشان نہیں ہیں تو اللہ میاں اسی لیے منا ہے میاں کے ایک معنی مالک ہیں بشک اللہ مالک ہیں لیکن دوسرے معنی خراب ہیں کہ میاں بیوی ایک تو یہ میاں پھر یہ کہ میاں کا ایک معنی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ وہ توائف کا دلال تو یہ گندہ گندہ معنی ہے ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول نزلے میں موسیقی